جی آر پی پولیس نے اپرہت بچے کو ساکوشل برامت کیا جس کے سمبت میں اس پی جی آر پی ڈاکٹر عودیش سنگھ نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ سروی لانس کی مدد سے بچے مردل کو اپراد کرتا کے پاس سے ساکوشل برامت کیا گیا ہے جی آر پی ٹیم نے سروی لانس کی مدد سے جانکاری پراد کیا تو پایا کی محلہ جس کا نام گیتہ دیوی پتنی سوریے راج کشور شاہ نیوازی جگدمبہ مندر کے نکٹ پوروی دہیا یاوہ تھانا ٹاؤن نگر زلا چھپرا بیہار بچے مردل کو ریلوے اسٹیشن سے چوری کر چھپرا اپنے گھر لے گئی جس کی سوچنا پر ٹیم دورہ چھپرا میں ابیوکتوں کے گھر پر دبش دی گئی تو اس کی بیٹی ہیملی اس نے بتایا کہ اس کی ماں گورپور سے ایک بچے کو لے کر آئی ہے اس کو میرا بھائی سونو کمار عرف راہل پوتر سورگے راج کشور شاہ نیوازی جگدمبہ مندر کے نکٹ پوروی دہیا یاوہ تھانا ٹاؤن نگر زلا چھپرا نے بچے مردل کو لے کر گیا ہے میری ماں بھی اسی کے ساتھ گئی ہے جس پر جانچ پڑتال میں پایا گیا کہ اس نے بچے کو اپنی کسی پریچیت کو کلکتہ بنگال میں بیچ دیا ہے پولیس کے بڑھتے دواؤ کے قرار ابیوکتہ بچے مردل کو کپتان گنج کے راستے سیمال لے جا کر بیچنے کے فراق میں ہے جس پر ترند موقع پر پہنچ کر ابیوکتوں کو گریفتار کر لیا گیا اور بچے کو برامت کر لیا گیا جن کی پہچان گیتہ دیوی پتنی راجکشور شاہ سورگیے جگدمبہ مندر کے نکٹ دہیا جاوہ تھانا تاؤنگر زلا چھپرا بیہار دوسرا سونو کمار پتر سورگیے راجکشور شاہ نیواسی جگدمبہ مندر کے نکٹ پوروی دہیا جاوہ تھانا تاؤنگر زلا چھپرا بیہار کے روپ میں ہوئی ہے جن کو جیل بھیج دیا گیا بچے کو ان کے ماتا پتا کو سپرد کر دیا گیا گریفتار کرنے والی ٹیم کو دس ہزار کا انہام دیا گیا گریفتار و برامت کرنے والی پولیس ٹیم میں جی آر پی پرواری ویجے پرطاپ سنگھ نیریچک وینوت کمار رائے ارویند کمار شرمان اوپ نیریچک رام دیال یادو برجیش کمار سنیل کمار موریا ہیڈ کانسٹیبل نیتیش سنگھ کانسٹیبل مدوسندن مشرا عمیتیش سنگھ انیش یادو سبحاش انوہاگ شامل رہے اس سمان میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے ایس پی جی آر پی ڈاکٹر عودیش سنگھ نے کہا چونہتی پورن ایک چھوٹے بچے کے گائے ہونے کی سوچنا تھی اور پرکرانہ بلکل اندھکار میں تھا کہیں سے نہ تو کوئی موبائل تھا وادینی کے پاس نہ اس اجیات آنٹی کا کوئی موبائل نمبر تھا نہ کوئی فوٹو تھا نہ بچے کا کوئی فوٹو ہے اس چونہتی کو سوکار کرتے ہوئے دو ٹیمیں گٹھت کی گئی ایک ٹیم بینود رائے کے نیتیت میں گٹھت کر کے تورن چونکہ اس نے پتایا تھا کہ میں اس روٹ سے آئی ہوں تو اس روٹ کے لیے روانہ کر دیا گیا اس میں ہماری سربلانس کے بھی ٹیم تھی اور دوسری ٹیم آرون سرما جو انسپیکٹر ہیں بستی کے ان کے نیتیت میں گٹھت کی گئی مائلہ کے جو پریجن آئے ہیں ان سے بھی پوچھتاچ کریں بات چیت کریں آخر کچھ نو کچھ کلو ملنا چاہیے تو مائلہ سے پوچھتاچ میں ایک کلو یہ ملا کہ جب وہ پھروزہ بات سے چلی تو وہ گوہاتی چلی گئی تھی گوہاتی سے وہ واپس آئی نرکٹیا گنج نرکٹیا گنج میں اس نے بتایا کہ یہ چین ملی جس پر آنند بیہار لکھا تھا اور اس ٹین سے میں جہاں گئی وہاں وہ ٹین کھالی ہو گئی اور میں اتر گئی مجھے ڈر لگنے لگی وہاں پر ایک آنٹی ملی وہی آنٹی میرے ساتھ گورپور تک آئی تھی تو ہم لوگوں نے پتا کیا کہ آنند بیہار کھالی کہاں ہوتی ہے تو پتا چلا کہ وہ آنند بیہار رکھشاول میں کھالی ہوتی ہے اس آدھار پر 25 تاریخ کو ہم لوگوں نے ایک ٹیم روانہ کر دیا رکھشاول کے لئے وہ ٹیم جب وہاں گئی تو وہاں ایک وینڈر ملا اس وینڈر نے بتایا کہ صاحب یہ تو آئی تھی تو ان کو میں نے پانی بھی پلایا تھا اور ان کے پاس ایک بچہ بھی تھا لیکن وہ گیتہ مدیشیہ تھی جو ان کو کھانا پینے کھلا رہی تھی میں ان کا پتا جانتا ہوں اس آدھار پر ہماری ٹیم چھپرا گئی اور چھپرا جاننے کے بعد پھر دوسری ٹیم یہاں سے گورپور چاہم نے روانہ کیا وہاں کی پولیس کے مدد سے اس کے گھر پر جب ہم لوگوں نے دفیس دیا تو وہاں پر نہ بچہ ملا اور نہ گیتہ مدیشیہ ملی نہ اس کے لڑکا ملا لیکن موبائل نمبر مل گیا اور جب اس کو ٹیس کیا گیا تو پتا لیا کہ یہ لوگ کلکتہ کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ہماری ٹیم وہاں سے کلکتہ کیلئے روانہ ہو گئی کلکتہ سے پھر پتا چلا کل کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور پھر ہماری ٹیم روانہ وہاں سے ہوئی اپر ہر جو بالک تھا مردل جس کی عمر چودہ ماہ ہے یہ ملے ان کی برچے کو برامت کر کے اور ان کی گرفتاری کی گئی ان سے پوچھت آج کے بعد ان کو اگریم بدک کارجوائی کی جا رہی ہے اور جیل رہوانہ کیا رہا ہے سر دوسرا سے کیا آپ کو تسل پایا کیا آپ کو بزے کرتے ہیں یا پھر یہ جس کو اپر سر سے انبولز ہے جب یہ رکسول میں ملی تو ملی بہت ہوش چیت والی ملی نہیں ہے اس کے پہلے بھی پتا چلا کہ اپنے گھر سے یہ کبھی جا چکی تھی ان کے ہسپینڈ نے بتایا پندرہ بیس دن بعد یہ واپس آئی تھی تو بہت چیتنا میں نہیں رہتی ہیں رہتی رہتی ہیں کوئی چیز بھول جاتی ہیں تو اس ملی کو لگا کہ اس کو مورک بنایا جا سکتا ہے اور تب اس کے پیچھے وہ لگ گئی اور یہاں سے لے جانے کے بعد اس کے ایک ریلیٹک تھی منجور جس کو اس نے اس بچے کو دے دیا کیونکہ اس کے پاس 12 برس کی کیول بیٹی ہے بیٹا نہیں وہ بیدھوا بھی ہو گئی تھی تو اس لئے اس نے اس بچے کو دیا کہ مجھے کچھ پیسے بھی مل جائیں گے اور اس کا پالن پوسنل بھی ہو جائے گا سربیلانس کی بھومکہ اہم تھی لیکن سربیلانس سے زیادہ جو پرسنل انٹریسٹ ہے وہ مہتپونڈ ہے سربیلانس کی تو بھومکہ تب آتی ہے جب ٹیم سپرا کے لئے دبیش دے دی تب ہم کو موائل نمبر مل پایا اس کے بعد سربیلانس کی بھومکہ شروع ہوتی ہے اس کے پہلے تو جو ہمارا پرسنل پریاس ہے وہی کام ہے اور جو بھی ٹیم اس میں لگی تھی تین ٹیمیں ہماری لگی تھی ان کی بھومکہ بڑی سراہنی رہی ان کا پرتن کی بھور بھور پرسنسہ کی جاتی ہے ان کو میں دس جار روپے کی انام بھی دیتا ہوں موسیقا